ایمہ کوت اب بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے تب ہی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ایمہ کوت میں زندہ نہیں چھوڑوں گی اس نے میری خوشیوں کو گرہن لگا دیا ہے اور آپ جانتی ہیں کہ میرے ساتھ تو شہریار بات کرنا گوارا نہیں کرتا یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ دیکھو ایمہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے تب ہی آئیمہ کہتی ہے کہ نہیں امی آپ کچھ بھی نہیں جانتی کہ اس وقت میں کس تکلیر سے گزر رہی ہوں میرا شہر ایمہ کے پہلے ہی ہفتے میں میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہا ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ میں نے باجی سے بات بھی کی ہے لیکن باجی تو یہی کہتی ہے کہ کوئی بھی ایمہ کے ساتھ اس گھر میں زیادتی نہیں ہو رہی اور تم جانتی بھی ہو کہ میں کتنی دفعہ باجی سے بات کر چکی ہوں باجی کو تو اس وقت بس ایمل اور اس کا بچہ ہی نظر آتا ہے اس کے علاوہ باجی کو اور کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی باجی نے جو کرنا تھا کر لیا لیکن اب میں وہ جو کروں گی وہ سب کچھ دیکھیں گے یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے دردانہ کہ آخر تم کیا کرنا چاہتی ہو یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں جو بھی کروں گی بہت سوچ سمجھ کر کروں گی آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بات سن کر تب ہی دردانہ کہتی ہے کہ آخر کیسے فکر نہ کروں میں تم جانتی ہو کہ تمہاری وجہ سے میں کتنی پریشان ہوں کچھ ایسا ویسا مت کر دینا جس کی وجہ سے شہریار اور تم سے دور ہو جائے یہ بات سنکر تب ہی اب آئمہ کہتے ہیں کہ وہ میرے قریب کب تھا جو مجھ سے دور ہو جائے گا آپ کی بہن نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ میں کر کے ہی رہوں تب ہی آئمہ کو بہت غصہ بھی ہوتا ہے تب ہی اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے صرف اور صرف ایمل اور اس کے بچے کی وجہ سے ایمل اگر ماں نہ بننے والی ہوتی تو یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہو تب ہی کہتے ہیں کہ فساد کی جرد تو صرف اور صرف یہ بچے ہیں اگر یہ بچہ ہی نہیں رہے گا تو پھر کیسے شہریار مجھ سے دور رہ پائے گا یہ بات سنکر تب ہی کہتے ہیں کیا ہو گیا آئمہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم جانتی ہو نہ کہ اس کا شک صرف ہم دونوں پر ہی جائے گا اس گھر میں کوئی اور تو ایمل کا دشمن نہیں ہے تو اپنی بہن کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کرے گی یہ بات سنکر تب ہی کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کریں اگر کسی اور پر نہیں جائے گا تو ہم پر بھی نہیں جائے گا آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں کچھ میں ایسا کھیل کھیلوں گی کہ شہریار کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہ پائے گا یہ ایمہ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں آج شہریار اور ایمل نے میرے ساتھ کیا کیا ہے وہ مجھے جلاتا ہے جان بوجھ کر ایمل کو سامنے لا کر اپنے ساتھ کھڑا کر کے یہ بات سنکر تب ہی کہتی ہے کہ دیکھو ایمہ تم اس سبر سے کام لینا ہوگا میں جانتی ہوں کہ یہ وقت تم پر مشکل ہے لیکن تم خود سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر باجی کو اس بارے میں کچھ بھی پتا چل جائے گا تو تم جانتی ہے یار بھی تمہیں طلاق دے دے گا اور باجی بھی ہمیں اس گھر سے باہر نکال دیں گی یہ بات سنکر تب ہی کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پرتا کہ آپ کی باجی نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں لیکن ہاں جو میں آج کرنے جاری ہوں آپ سب دیکھیں گے یہ بات سنکر تب ہی کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آخر تم کیا کرنا چاہتی ہو تب ہی کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں الزام آپ پر نہیں آئے گا یہ بات سنکر تب ہی کہتی ہے کہ آخر بتاؤ تو صحیح تم کیا کرنا چاہتی ہو تب ہی کہتی ہے کہ نہیں میں پہلے کبھی بھی کچھ نہیں بتاؤں گی آپ تب ہی آئیمہ آپ اٹھ کر اپنے روم سے جاتی ہے تب ہی ہاتھ میں ایک تیل لے جاتی ہے دیکھ کر تب ہی دردانہ کہتی ہے کہ اس کا تیل کا کیا کروگی آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی ہو یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں میں نے کہا نہ کہ میں جو کچھ بھی کروں گی میں سوچ سمجھ کر ہی کروں تب ہی آئیمہ کہتی ہے کہ آپ کو جاننے کی اتنی ہی جلد ہے نیچے آنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جب نیچے آئے گی تو سیڑوں پر تیل گرا ہوگا اس کا پاؤں فسل جائے گا اور ایسے سیڑی پر میں تیل گراؤں گی کہ جو فرس لاسٹ ہو پر سے جب گرتی نیچے آئے گی تو نہ تو وہ زندہ رہ پائے گی اور نہ ہی اس کا بچہ زندہ رہے گا یہ بات سن کر تبھی کہتی کیا ہو گیا آئیما مجھے بہت ہی ڈر لگ رہے تمہاری ان حرکتوں تبھی آئیما کہتی کیا ہو گئے آپ ماں ہیں یا پھر میڈ دشمن آپ میں ساتھ دیں گی یا نہیں تبھی کہتی کہ دیکھو آئیما مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تبھی آئیما اب چلی جاتی ہے جا کر آپ ایمل کے روم کے آگے اور تیل گرا دیتی ہے یہ دیکھ کر تبھی اب بہت ہی خوش ہوتے تبھی کہتی ہے کہ ایمل اب تمہیں کون بچائے گا کوئی بھی نہیں بچا سکتا لیکن اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اینی کا روم بھی تو یہاں پر ہے اور اس کی خانہ کا ایمل کے اب نکلنے سے پہلے اینی تیار ہو جاتی ہے تبھی اینی اپنے روم سے نکل کر دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں پر تو تیل کسی نے گرایا ہوا دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے تبھی اب افان کے روم میں جاتے افان سے کہتے کہ یہ دیکھو کسی نے یہاں پر تیل گرایا ہوا ہے یہ دیکھ کر تبھی افان کہتے کہ آخر یہ کون کر سکتے ہیں تمہیں تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے یہ سب کچھ آئیما نہیں ابھی کھانا دردانہ نے کیا ہوگا تاکہ ایمل کا یہاں سے پاؤں پھسر جائے تب ہی اب اینی جیسے ہی سینیاں چیک کرتے ہیں تب ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی تیل گرہ ہوا ہے یہ دیکھ کر تب ہی وہ بہت حیران ہو جاتی ہے ایفان کہتے ہیں کہ اینی تم رکھتے ہیں خود جا کر ممی کو بلا کر لاتا ہوں آخر ان کو بھی تو پتا چلے کہ ان کی چہیتی بہو کہتے ہیں کہ ممی بات میں تیار ہو جائے گا اس وقت بات جو ہے وہ شہریار بائی کے بچے کی اور ایمل بابی کی ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کیا ہوا ایمل اور اس کا بچہ تو ٹھیک تب ہی کہتے ہیں کہ ابھی تو خدا کا شکر ہے ٹھیک ہے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ورنہ نہ جانے آج کیا کا کیا ہو جانا تھا تب ہی یار بائی نے پھر بے اولاد ہو جانا تھا تب ہی فاقرہ اب اس کے ساتھ یہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی جا کر دیکھتے ہیں یہاں پر کسی نے تیل گرایا ہوا ہے یہ دیکھ کر تب ہی آخرہ کو بہت گصہ بھی آتا ہے تب ہی فاقرہ کہتے ہیں کہ ابھی میں آئمہ کو اور اس کی ماں کو برات ہوں یقینا یہ ان دونوں کی حرکت ہو گئی یہ بات سن کر تب ہی ایمل بھی وہاں سے باہر نکلنے لگتے ہیں تب ہی اب فاقرہ کہتے ہیں کہ ایمل تم روم میں رہو تمہیں باہر نکلنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں یہ بات سن کر شہیار کہتے ہیں کیوں مکھر کیا بات ہے تب ہی کہتی کہ یہاں پر تمہارے دروازے کے آگے کسی نے تیل گرایا ہے اور سیریوں پر بھی اور یہ حرکت صرف اور صرف دردانہ یا اس کی بیٹی کر سکتی تب ہی شہیار کو بہت گصہ آتا ہے شہیار کہتے ہیں کہ ابھی میں جا کر اس کا بندبس کرتا ہوں نہ جانے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں لیکن تب ہی فاقرہ اور افان اسے روک لیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی آپ اس کے روم میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی جا کر اس سے ایسی کوئی بات پوچھیں گے آپ بس دیکھتے جائیں کہ وہ آخر کس حد تک گیر سکتی ہے اور آپ کو اور آپ کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کہاں تک کوشش کر سکتی تب ہی آپ مفاقرہ ملازمہ کو بلاتے تب ہی کہتے ہیں کہ تم یہاں سے تیل صاف کر دو اور تم کسی کو بھی نہیں بتاؤگی کہ اس بارے میں ہمیں پتا یہی کہو گی کہ میں نے خود صاف کیا تھا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب ملازمہ کہتے ہیں کہ بی بی سائن آپ فکر مت کریں میں ایسا ہی کروں گی تب ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے جب رات کے پہر جا کر آئیما بی بی ان کے روم کے آگے تیل گرارہی تھی یہ بات سنن کر تب ہی کہتے ہیں کہ اچھا تو یہ بھی آئیما کی حرکت ہے آئیما کو تو اب میں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ آئیما یاد رکھے گی پوری زندگی تب ہی آئیما تو دن ہونے کے بعد اسی خوش فہمی کا انتظار کر رہی ہوتے کہ جب نیچے آئے گی تو وہ تو سیڑیوں سے گر جائے گی لیکن آئیما تو آرام آرام سے سیڑیوں سے آ جاتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا سامنے دردانہ اور آئیما یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تب ہی کہتے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے میں نے تو خود سیڑیوں پر تیل گرائے تھا تب ہی ایمل ان دونوں کے مو دیکھتے کہ یہ تو بہت ہی حیران ہے آخر صحیح سلامت کیسے نیچے آ گئی تب ہی اب دیکھ کر کہتے ہیں کیا ہوا آپ لوگ اتنے حیران کی ہو رہے ہیں مجھے یوں دیکھ کر یہ بات سنکر دردانہ کہتی ہے کہ نہیں یہی دیکھ رہی تھی کہ تم کتنے آرام پیار سے اتر رہی ہو تم اپنے بچے کی کافی کیر بھی کر رہی ہو تب ہی کہتے ہیں کہ ہاں ورنہ حاصدوں کی نزدہ نے تو میرے بچے کو ماننے کی پوری پوری کوشش کی با سنکر تب ہی اب فاخرہ کے بارے میں توشتی ہے کہ ممی نے مجھے صاف صاف منع کیا تھا کہ تم اس بارے میں کسی سے بات نہیں کرو گی با سنکر تب ہی دردانہ کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا ایمل دردانہ دل میں سوچتے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمل کو پتا چل گیا ہو میں تو ایسے ہی بس بات کر دی ہے اور تو کوئی بات نہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے بارے میں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ تو ایسے گبرار ہیں جیسے آپ کی کوئی چوری پکری گئی ہو یہ بات سنکر تب ہی دردانہ کہتی کہ نہیں نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں لیکن نائمہ کو اس وقت بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں نے تیل گرائے ہو اور ایمل ایسے ہی نیچے آ گئی ہو وہ بہانے بہانے سے چھت پر جانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی دیکھتی ہے وہاں پر تو نہ تیل ہے اور نہ ہی تیل کا نام و نشان تب ہی اب یہ دیکھ کر اسے بہت ہی زیادہ غصہ بھی آتا ہے تب ہی کہتی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے تو خود تیل وہاں پر گرائے تھا تو پھر تیل کہاں پر چلا گیا تب ہی اب اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہوتے لیکن اس کی ماں کے پاس ایمل بیٹھی ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تب ہی اب ایمہ اب ایک نکرانی کے پاس جاتی تب ہی کہتی کہ آج گر کی صفائی کس نے کی تھی تب ہی دوسری ملازمہ پاس بولی بیٹھ کر کہتے کہ بی بی جی میں نے آج گر کی صفائی کی تھی تب ہی کہتی کیا تم نے تیل صاف کیا تھا یہ بات سنکر تب ہی کہتے کہ ہاں ایمل بی بی کے روم کے سامنے وہ تیل گرا ہوا تھا نہ جانے وہ کس نے گلتی سے گرا دیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ وہ صاف کر دوں تب ہی ایمہ کہتی کیا اس بارے میں گر میں کسی اور کو پتہ ہے تب ہی کہتے کہ نہیں تب تو سب سو رہے تھے جب میں نے گر کی صفائی کی تھی یہ بات سنکر تب ہی ایمل کہتی کہ شکر ہے کہ ایسا نہ ہوتا کہ اگر خالہ جان یہ دیکھ لیتی تو گر میں بہت بڑی قیامت برپا ہو جاتی لیکن اسے اس بات کا کیا اندازہ کہ اس کی خالہ جان یہ سب کچھ دیکھ چکی ہے اور اس کی خالہ کو یہ بات بھی پتا چل چکی ہے کہ یہ سب کچھ اسی نے حرکت کی ہے تب ہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اس بارے میں کسی کو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تب ہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب جیسے ہی وہ چلی جاتی ہے تب ہی پاس بیٹی دوسری ملہسمہ کہتی ہے کہ آخر کیا ہوا یہ تم سے اس طرح سے آ کر سوال و جواب کیوں کر رہی تھی تب ہی کہتے کہ تم جانتی ہو کہ اس نے ایمل بی بی کا بچہ ماننے کی کوشش کی تھی اور اس بارے میں اب سب گروانوں کو پتا تھا یہ بات سن کر تب ہی کہتے کہ آخر یہ کتنی ظالم عورت ہے تب ہی یہ باتیں ساری اب سننے کی کوشش کرتی ہے آئمہ تب ہی کہتے کہ نجانے ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے یہ میرے بچے کیوں پڑ گئی ہیں اب تب ہی دوسری طرف بہت ہی پریشان فاخرہ اپنے ہی آفس میں بیٹھی ہوتے ہیں جب شہیار آتا ہے تب ہی شہیار کہتے کہ ممی میں اس لڑکی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا آپ جانتے کہ اس نے کتنی گھٹیا حرکت کر دی اگر آج ایمل کو کچھ ہو جاتا تو میرے بچے کو کچھ ہو جانا تھا تو یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کہ ایسی نہ باتیں کرو اللہ نہ کرے کہ تمہیں یا تمہارے بچے کو کچھ ہو یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کہ لیکن اس نے تو پوری اپنی کوشش کی میرے بچے کو ماننے کی تب ہی کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا میں جانتی ہوں لیکن تم فکر مت کرو بہت ہی جلد میں کچھ نہ کچھ احساس ضرور کروں گی جس کی وجہ سے اس کا تو بندوبست مجھے کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے شہریار کہتا ہے کہ ممی آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ جلدی کریں میں آئمہ جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں شہریار اس وقت ہم بہت ہی غصے میں ہو لیکن تمہیں اس وقت بہت ہی حوض سے کام لینا ہوگا ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ آئمہ کی سطح تک جا سکتی ہے تمہارے بچے کو ماننے کی لیکن میں نے ملازمہ کو خاص تلقین کر دی ہے کہ اب کھانا بھی وہ دے تو خود ہی عمر کو دے فریش جوس بھی دیں گی تو خود ہی دے کر دیں گی تمہیں فکر کرنے کی اس بارے میں ضرورت نہیں یہ بات سن کر تبھی ہی اب شہریار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ممی دیکھ لیں میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے میں اب عائمہ کو اس بر سے دور رکھتا ہی کوئی بھی عائمہ کے ساتھ اس گھر میں زیادتی نہیں ہو رہی اور تم جانتی بھی ہو کہ میں کتنی دفعہ باجی سے بات کر چکی ہوں باجی کو تو اس وقت بس عمر اور اس کا بچہ ہی نظر آتا ہے اس کے علاوہ باجی کو اور کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کی باجی نے جو کرنا تھا کر لیا لیکن اب میں وہ جو کروں گی وہ سب کچھ دیکھیں گے یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے دردانہ کہ آخر تم کیا کرنا چاہتی ہو یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ آپ فکر مت کرے جو بھی کروں گی بہت سوچ سمجھ کر کروں گی آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بات سن کر تبھی دردانہ کہتی ہے کہ آخر کیسے فکر نہ کروں میں تم جانتی ہو کہ تمہاری وجہ سے میں کتنی پریشان ہوں کچھ ایسا ویسا مت کر دینا جس کی وجہ سے شہریار اور تم سے دور ہو جائے یہ بات سن کر تبھی آپ عائمہ کہتی ہے کہ وہ میرے قریب کب تھا جو مجھ سے دور ہو جائے گا آپ کی بہن نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ میں کر کے ہی رہوں تبھی عائمہ کو بہت گصہ بھی ہوتا ہے تبھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے صرف اور صرف ایمل اور اس کے بچے کی وجہ سے ایمل اگر ماں نہ بننے والی ہوتی تو یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہو بھی کہتی ہے کہ